بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں عویس الرحمن آپ کے ساتھ مخاطب ہوں آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ہمارے نوجوان ہماری یوت نوجوان کسی بھی ملک کا کسی بھی قوم کا اور کسی بھی علاقے کا عظیم سرمایہ ہوتے ہیں پاکستان کی تقریباً سسٹی سے سیونٹی پرسنٹ جو آبادی ہے وہ یوت پر مجتمل ہے اکثر نوجوان ہیں اور اس میں نوجوان خواتین بھی شامل ہیں ہماری یوت کا جو مین اور بیسک پرابلم ہے اس کے کئی پہلو ہیں ان میں سے ہم دو چار پہلو کو اجاگر کریں گے تاکہ ہماری یوت کے اندر جو سکم ہے اس کو دور کیا جا سکے سب سے پہلا سکم ہماری یوت کا کہ ان کے اندر کنفیوزن بہت زیادی پائی جاتی ہے ڈگرییں مل جاتی ہیں لیکن پریکٹیکلی لائف کے اندر اپنی صلاحیتوں کا نکھار نہیں کر سکتے اس کی بیسک وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم نے کرنا کیا ہے ایون کے ایڈمیشن لینے کے بعد بھی سٹوڈنٹ کنفیوز ہوتے ہیں کہ جو میں نے یہ ڈپارمنٹ جوائس کیا ہے اس میں میں نے ایڈمیشن لیا ہے کیا میں نے ٹھیک جگہ ایڈمیشن لیا ہے یا نہیں کافی میرے دوست ایسے جاننے والے ہیں کہ جنہوں نے چھ ماہ ایک ڈپارمنٹ میں پڑھا اس کو چھوڑ دیا پھر دوسرے چھ ماہ دوسرے ڈپارمنٹ میں پڑھا پھر اس کو چھوڑ دیا وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا رہے کہ ہم نے کون سا ڈپارمنٹ جوائس کرنا ہے کس طرف ہمارا رجحان زیادہ ہے ہمارا شوک کس ڈپارمنٹ میں ہے ایک سپلینٹس کو ڈاکٹر بننے کا شوک ہے وہ جا کر انجینئرنگ والے ڈپارمنٹ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے یا جو لا کرنا چاہتا ہے وکیل بننا چاہتا ہے وہ جا کر ڈاکٹر والے ڈپارمنٹ میں ایڈمیشن لے لیتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا پرابلم ہے ہماری یوتھ کے اندر کے وہ ڈیسائیڈ ہی نہیں کر پا لی کہ ہم نے بننا کیا ہے جانا کس طرف ہے اور ہم نے ایڈمیشن کس ڈپارمنٹ میں لینا ہے نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ بزنس کی ان کے پاس ڈگری ہوتی ہے اور بزنس کا نہ ان کو شوک ہوتا ہے اور نہ ان کی سلاحیتیں ہوتی ہیں کیونکہ پیچھے ایک وی این اور مقصد نہیں ہوتا اور نہ انہوں نے ڈیسائیڈ کر کے ایڈمیشن لیا ہوتا ہے تو یہ ایک بہت بڑا علمیہ ہے ہماری یوتھ کے اندر جس کو سولو کرنا بہت زیادہ ضروری ہے آپ ایک ڈگری لے لیں ایک ڈپارمنٹ میں ایڈمیشن لے لیں اسی میں محنت کریں اپنی سلاحیتوں کو اسی ڈپارمنٹ میں اسی فیلڈ میں اپنے آپ کو نکھا رہے ہیں اور اسی فیلڈ میں اپنے آپ کو ایک نمائیہ شخصیت بنائیں منفرج شخصیت بنائیں ڈگری لینے کے بعد کسی بھی ادارے کے اندر آپ چلے جائیں وہاں پر جو آپ کی ڈگری ہے اس ادارے کے اندر اس کمپنی کے اندر لگتی ہے تو ایک معامل ثابت ہوتی ہے اس کے بعد آپ کی اپنی سلاحیتیں کام آتی ہیں آپ جب اس کمپنی کو جوائن کر لیتے ہیں اس ادارے کو جوائن کر لیتے ہیں اپنے ڈگری دکھار کر تو جوائننگ کے بعد اس ادارے کے اندر آپ کی ڈگری کی حیثیت نہیں رہتی بلکہ آگے پریکٹیکلی لائف کے اندر آپ کی سلاحیتیں کام آتی ہیں اس کمپنی کو اس ادارے کو آپ کی سلاحیتوں کی ضرورت ہوتی ہے آپ کی ڈگری کی ضرورت نہیں ہوتی ہمارے ڈگری کے اوپر زیادہ فوکس کیا جاتا ہے کئی افراد ایسے ہیں جنہوں نے پانچ پانچ چھے ڈگریوں کی ہوئی ہیں لیکن پریکٹیکلی لائف کے اندر وہ کمزور ہیں کیونکہ ان کی صلاحیتیں اس طرح نکھر نہیں سکیں تو ادارے ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے کمپنیاں ان کو ایکسیپٹ نہیں کرتے تو یہ ایک بیسک ریزن ہے کہ ہمارا زیادہ رجحان ایک تو ڈگریوں کے اوپر ہے دوسرا زیادہ کنفیوزن ہے کہ ہم نے پریکٹیکلی لائف کے اندر کرنا کیا ہے سلاحیتوں کو ہم نکھار نہیں پا رہے اپنی جو توجہ ہے اور اپنا جو شوک ہے وہ کس شعبے کی طرف ہے یہ ہم ڈیسائن نہیں کر پا رہے ہیں اور دوسرا جو بیسک ریزن ہے جو پہلے سے بھی میں سمجھتا ہوں کہ زیادہ یوت کے لیے نقصان دے ہے اللہ سے ہمارے جو نوجوان نسل ہے وہ بہت دور ہے ان کا اللہ کے ساتھ ریلیشن نہیں ہے ہمارے ادارے کے ساتھ ہی ایک فٹبال کا گرونڈ ہے جب بھی ہم جاتے ہیں ادھر ٹیمیں کھیل رہی ہوتی ہیں ایک ہی بال کے پیچھے سارے لگے ہوئے ہیں وردش کر رہے ہیں کوئی واہ کر رہے ہیں ساتھ جم ہے تو وہ انہوں نے بھاری وزن اٹھایا ہوئے تاکہ ہمارا جسم من جائے ہمیں فٹنس مل جائے یعنی سارا دن وہ اسی کام پر لگے ہوئے ہیں اور ان میں سے اگر گرونڈ کے اندر دو سو افراد ہیں تو ازان ملتے ہی جو مسجد کی طرف آتے ہیں ان میں سے پانچ یا چھے افراد ہوتے ہیں اب دیکھیں کہ نماز پڑھنا ہمارے اوپر جو فرض تھا ہمارے لئے کتنا بھاری بن چکا ہے ایک بھاری وزن اٹھانے والا اس کے لئے بھاری وزن اٹھانا آسان ہے ایک فٹبالر جو سارا دن گرونڈ میں بھاگ رہا ہے ایک گیند کے پیچھے وہ اس کے لئے آسان ہے نماز پڑھنا ہمارے لئے بھاری بن چکا ہوا ہے جس کی وجہ سے جو ہمارا تعلق ہے ہمارا جو لیشن ہے وہ اللہ کے ساتھ بہت کمزور ہے جب اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق بہت کمزور ہے تو ہم اپنی پریکٹیکلی لائف کے اندر جو ہمارے دیگر امور ہیں جو ہماری ذمہ داری ہیں وہ ہم سے منظم نہیں ہو پاتی تو اس لئے میں اپنی یوت کو یہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ ایک تو اپنا ریلیشن اللہ کے ساتھ قائم رکھیں اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کریں اور اللہ سے دعائیں مانگتے رہیں جب آپ اللہ سے دعائیں مانگیں گے تو زندگی کے جو آپ کے امور ہیں اور معاملات ہیں وہ خود بخود اللہ تعالیٰ ٹھیک کر دے گا اور دوسرا کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں آپ نے ایڈمیشنل لینے ہے تو پہلے کسی پروفیسر سے یا کسی سلجی ہوئی شخصیت سے جو سوسائٹی کے اندر آپ کو نظر آتی ہے اس سے مشفرہ کر لیں اللہ سے مشفرہ کر لیں استخارہ کر لیں پھر جا کر ایڈمیشنل لیں اور جس جب آپ اختہ ارادہ کر لیتے ہیں اور کسی ایک ڈپارٹمنٹ میں ایڈمیشنل لیتے ہیں تو پھر محنت کے ساتھ اسی کو ہی آخر تک جوائن کرتے رہیں اور وہاں سے ڈگری حاصل کریں اور اپنی پریپٹیکلی لائف کے اندر اپنی صلاحیتوں کو نکھا رہیں میں ایک دفعہ پھر کہتا ہوں کہ اداروں کے اندر جوائننگ کے بعد کمپنیوں کے اندر جوائننگ کے بعد آپ کی ڈگریوں کو ان کو ضرورت نہیں ہوتی ان کو جو ضرورت ہوتی ہے وہ آپ کی صلاحیتوں سے ہوتی ہے اداروں کے اندر لوگوں کی کمی نہیں ہے اداروں کے اندر بعض صلاحیت لوگوں کی کمی ہے تو اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو و السلام